ترکیہ اور سیریا میں آئے بھیشن بھوکم کے بعد آپریشن دوست کے تحت رہتکارے کے لیے بھارت سے گئی انڈی آر ایف ٹیم کے کام کی بہت سرانہ ہو رہی ہے رہتکارےوں کو نپٹا کر بھارتی ایٹی میں دیش لوٹ چکی ہیں انڈی آر ایف کے مہانے دیشہ کا اطول کربل نے پترکاروں کو بتایا کہ رہتکارےوں میں بھارتی مہیلہ رہتکرمیوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا ان کے کام کی خوب تعریف بھی ہوئی ہے اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو پہلی بار ہوئی پہلی بار ہم مہیلہ ریسکیوز کو ڈیپلوائی کر پائے اور انہوں نے والنٹیر کیا پورش ریسکیوز سے کسی بھی چیز میں وہ کم نہیں ہے انہوں نے ہمیں بہت گروانوید کیا ہے کہ والنٹیر کر کے وہ گئی ہیں اتنے ڈیفکل سرکمسٹانسز میں ان میں سے ایک مہیلہ ریسکیوز ایسی بھی ہے جن کے جس کے ٹوینز ہیں وہ ٹوینز کو چھوڑ کے ٹرکی گئی اس کام کو کرنے کے لیے اور بڑا اچھا ایک ایمپیکٹ لوکل پاپولیشن پہ رہا کہ لیڈی ریسکیوز کو اس ریسکیو یونیفارم میں دیکھ کے کافی لوگوں نے ان کی سرہانہ بھی کی اور اتنا پیار اور عزت ہمارے ریسکیوز کو ملا جو بھی ہم کر پائے اتنی بڑی عابدہ میں یہاں سے ٹیمیں جو گئی بہت عزت بہت پیار اور ایسی چھوٹھوڑی کہانیاں آپ کو ریسکیوز سے جاننے کو ملیں گی انڈی آر ایف مہان ادیشک نے کہا کہ موسم کی چنوٹیوں کے باوجود بھارتی راہت ڈل نے بہت محنت سے کام کیا آپریشن دوست نے بھوکم پیڈیتوں کی مدد میں اہم بھومی کا نبھائی ورکنگ کنیشنز کافی ہارچ تھی جو نوملی ہم ایکسپیٹ کرتے ہیں ارتھکویک کی سینیریو میں شورو میں کافی کیاوس ہوتا ہے اور سب فیسیلٹیز ایویلیبل نہیں ہوتی یہاں ایڈیشنل پرابلم سی کے سب زیرو ٹیمپریچرز تھے رہنے کی صوبیدہ بالکل نہیں تھی کیونکہ سارے سٹرکچرز آفٹر شوکس آ رہے تھے سب سٹرکچرز پہ کچھ نہ کچھ امپیکٹ تھا تو ٹیم نے بہت اچھا فیصلہ لیا کہ وہ اوپن میں ٹینٹس میں رہیں گے شورو میں ٹوالٹ کی صوبیدہ بھی چار پانچ دن تک نہیں تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں